السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ وموالہ اما بعد معزز ناظرین آج کی اس ملاقات میں ہم انشاءاللہ عربی سال کے آخری مہینے یعنی زلحجہ کے مہینے کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں زلحجہ کا مہینہ یہ عربی سال کا آخری مہینہ ہے اور یہ حرمت والے چار مہینوں میں سے ایک ہے جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث کے اندر بیان کیا ہے لیکن اس مہینے کا ابتدائی عشرہ جو ہے ابتدائی دس دن جو ہیں ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے احادیث کے اندر اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین نے سورة الفجر کی آیت نمبر دو میں کہا اللہ رب العالمین نے دس راتوں کی قسم کھائی اور ابن کثیر رحمہ اللہ اور دیگر کئی علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد ذلحجہ کے ابتدائی دس دن ہیں سورة الحج کی آیت نمبر ٢٩ میں اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَيَذْكُرُ اسمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَعْلُومَاتِ کہ وہ اللہ کا ذکر کریں معلوم دنوں میں ان معلوم دنوں سے مراد ذلحجہ کے ابتدائی ایام ہیں صحیح بخاری کے حدیث نمبر نو سو انہتر نائن سکس نائن اور سنن ترمیزی کی حدیث نمبر سیون فائے سیون صحیح حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذلحجہ کے ان ابتدائی دس دنوں میں جو نیک عمال کیے جاتے ہیں ان نیک عمال سے زیادہ کوئی اور عمل کسی اور دن میں اللہ رب العالمین کو محبوب نہیں ہے یعنی جتنی اہمیت نیک عمال کرنے کی ان دس دنوں میں ہیں اتنی زیادہ اہمیت کسی اور دن میں نہیں ہے صحابہ اکرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولل جہاد فی سبیل اللہ کہا کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں کہا نہیں ہاں اگر کوئی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جاتا ہے اور پھر واپس نہیں آتا یعنی شہید ہو جاتا ہے تو اس کا مقام اوچا ہے لیکن عام طور سے عمومی طور سے وہ بندہ جو ذلحجہ کے ابتدائی دس دنوں میں نیک عامال کرتا ہے تو اس کے نیک عامال اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسند ہوتے ہیں سوال یہ ہے کہ ذلحجہ کے ابتدائی دس دنوں کی اتنی زیادہ فضیلت کیوں ہے حافظ ابن حجر رحیم اللہ فتح الباری جو صحیح بخاری کی شرح ہے جلد نمبر دو صفحہ نمبر چار سو ساٹھ پر کہتے ہیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ ذلحجہ کے ابتدائی دس دنوں کی یہ فضیلت اس لیے ہے کیونکہ اس کے اندر تمام بنیادی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں نماز روزہ صدقہ حج عمرہ تکبیر تحلیل صدقہ خیرات یہ ساری چیزیں ذلحجہ کے ابتدائی دس دنوں میں جمع ہو جاتی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ذلحجہ کے دس دنوں میں سے آخری دن یعنی دس ذلحجہ کو قربانی کا عمل بھی انجام دیا جاتا ہے ہم کیا کریں ذلحجہ کے ابتدائی دس دنوں میں جتنے مستحب عامال جتنے جائز عامال ہیں اچھے عامال ہیں نیک عامال ہیں ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ سارے عامال ہم کریں لیکن بنیادی طور سے ہم کیا کریں نمبر ایک نماز پڑھیں نماز کی اہمیت ہے فرض نمازوں کا احتمام تو ہمیں ہمیشہ کرنا ہے لیکن ان دس دنوں میں بطور خاص ہمیں مزید نفلی نمازوں کا احتمام کرنا چاہیے چاہے وہ چاشت کی نماز ہو یا تحییت المزید ہو یا قیام اللیل ہو یا کوئی اور نفلی نماز ہو ہمیں ان نمازوں کا بھی احتمام کرنا چاہیے سور بقرہ کے آیت نمبر ایک سو ترپن میں اللہ کہتے ہیں یا ایوہا اللذین آمنوا استعینوا بِالصَبْرِ وَالصَّلَا اے ایمان والو صبر کے ذریعے اور صلاة یعنی نماز کے ذریعے اللہ کی مدد ماغو اللہ سے مدد ماغیں گے نماز کے ذریعے اللہ آپ کی مدد کرے گا دوسرا کام جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہے روزہ سنن ابو دعوت کے حدیث حدیث نمبر 2437 صحیح حدیث ہے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذلحجہ کے نو دنوں میں اور اسی طریقے سے یوم عاشورہ اور ایام بیغد یعنی ہر مہینے کی تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے تو ذلحجہ کے ابتدائی نو دنوں میں کیونکہ دسویں دن تو عید کا دن ہوتا اور عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے تو نو دنوں میں یعنی ایک ذلحجہ سے نو ذلحجہ تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے ہمیں بھی رکھنے کا احتمام کرنا چاہئے اس لئے کہ روزہ رکھنے کی بہت ساری فضلتیں ہیں صحیح بخاری کے حدیث ہے حدیث نمبر 2840 من صام یوماً فی سبیل اللہ جو اللہ کی محبت کے لئے ایک دن روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے ستر سال کی دوری پر کر دیتا ہے تو یہ روزے کی فضیلت ہے مزید یہ کی ذلحجہ کے انہی ابتدائی دس دنوں میں سے ایک دن یعنی نو ذلحجہ کو یوم عرفہ بھی ہوتا ہے جس دن حاج عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یوم عرفہ یعنی نو ذلحجہ کو روزہ رکھنا یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے حدیث نمبر ڈبل ون سکس ٹو سیام یوم عرفت احتسب علی اللہ ان یکفر السنة اللہتی قبلہ والسنة اللہتی بعدہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے مجھے یقین ہے کہ اللہ ایسے بندے کے ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے یعنی دو سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا تو بڑی اہمیت ہے ہمیں روزہ رکھنے کا احتمام کرنا چاہیے بطور خاص نو ذلحجہ کو روزہ رکھنا نہ بھولیں اسی طریقے سے ذلحجہ کے ان ابتدائی دس دنوں میں حج اور عمرہ کا بھی عمل انجام دیا جاتا ہے حج انہی ایام میں کیا جاتا حج کے عامال منا مزدلفہ عرفات اور اس کے بعد مزید جو کام ہوتے ہیں آٹھ تاریخ سے شروع ہوتا ہے یہ کام اور اس سے پہلے جو حجاج ہوتے ہیں وہ عمرہ بھی کرتے ہیں تو انہی دس دنوں میں حج اور عمرہ کا فریضہ بھی انجام دیا جاتا ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعی بخاری کے حدیث حدیث نمبر 774 الحج المبرور لیس لہو جزاؤن اللہ الجنہ حج مبرور اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا حدیث نمبر اٹھارہ سو بیس ون ایٹو زیرو سعی بخاری کی فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی حج کے لیے جائے وہاں کسی کو گالی نہ دے کچھ غلط کام نہ کرے کوئی گناہ کا کام نہ کرے اور وہ تمام اعمال کو شریعت کے مطابق انجام دے کر واپس آئے تو وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا ہو تو بڑی اہم چیزیں ہیں یہ سارے اعمال ذلحجہ کے ابتدائی دس دنوں میں انجام دیے جاتے ہیں اسی طریقے سے ذلحجہ کے انہی ابتدائی دس دنوں میں بطور خاص ہمیں اس بات کی بھی تاقید کی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ تکبیر تحلیل تحمید اللہ کی بڑائی بزرگی ہم اور آپ بیان کرتے رہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 969 970 971 یہ مختلف حدیث کے اندر اس بات کی ہمیں تعلیم ملتی ہے کہ ہمیں ذلحجہ کے ابتدائی دس دنوں میں بطور خاص تکبیرات کا احتمام کرنا چاہئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تکبیرات کے کوئی خاص الفاظ تو نہیں ملتے ہیں لیکن صحابہ اکرام سے بہت سارے الفاظ کا ثبوت ملتا ہے جیسے اور دوسرے الفاظ ہیں اور مزید تیسرے قسم کے الفاظ تو ہم جو چاہیں وہ الفاظ پڑھ سکتے ہیں مزید اللہ کے ذکر کے لیے ہم عمومی جو الفاظ ہمیں یاد ہوں جو جملے یاد ہوں ان کا بھی ہم احتمام کر سکتے ہیں ایک اور کام جو ہمیں ذلعجہ کے ابتدائی دس دنوں میں بطور خاص ذلعجہ کی دسویں تاریخ کو انجام دینا چاہئے وہ ہے صدقہ خیرات اللہ کی محبت کی خاطر غریبوں مسکینوں میں اپنا مال خرچ کرنا اور جب ہم قربانی کا عمل انجام دے ذلعجہ کی دسویں تاریخ کو عید کی نماز ادا کرنے کے بعد تو جو ہم جانور اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں اس کا گوشت ہمیں غریبوں میں مسکینوں میں تقسیم کرنا چاہئے جیسا کہ اللہ نے اس بات کا حکم بھی دیا فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرِ خود بھی کھاؤ غریبوں کو بھی کھلاو سورة الحج کی آیت نمبر اٹھائیس میں مزید آیت نمبر تھرٹی سکس میں سورة الحج ہی کی اللہ نے فرمایا فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرِ محتاج کو غریب کو بھی کھلاو اور خود بھی کھاؤ کیونکہ اللہ رب العالمین نے تمہیں نمازہ ہے ان کو نئی نمازہ ہے تو یہ اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ تم غریبوں کا بھی خیال رکھا کرو تو یہ سارے اعمال ہم ذلعجہ کے ابتدائی دس دنوں میں انجام دے سکتے ہیں جن کا ثبوت مختلف حوالوں سے آپ کے سامنے رکھا گیا تو ذلعجہ کے ابتدائی دس دنوں کی اہمیت کو سمجھیں ان کے مقام کو سمجھیں اور ان میں ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں ہمیں ان تمام جائز کاموں کو بطور خاص انجام دینے کی کوشش کرنا چاہئے رب العالمین ہم سبھی کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علی نبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکل موسیقا 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 موسیقی